ڈرائید آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا جو بینائل ارثریٹس کیا ہے اور جو بینائل ارثریٹس کے کارن اور لکھن کے بارے میں تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں ایک وقت تھا جب ارثریٹس کی سمجھ سے پچاس سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں ملتی تھی لیکن اب یہ بیماری کم عمر کے لوگوں میں بھی اپنا سکار بنا رہی بچوں میں بھی یہ پرابلم دیکھنے کو مل رہا بچپن میں ہونے والے ارثریٹس کو جو بینائل ارثریٹس کہا جاتا ہے تو کیا ہے یہ اس بیماری کے وجہ اور اس کے لکھن کیا ہے کیسے اس سے بچا جاتا ہے چلیے آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے جو بینائل ارثریٹس جو بینائل ارثریٹس بچے میں گٹھیا کا ایک روپ ہے گٹھیا کے کارن جوروں میں سوجن اور اکرن آ جاتی یا بیماری سولہ سال یا اس سے کم اوڑ کے بچے کو پرابیت کرتی ہے جو بینائل ارثریٹس ایک آٹو ایمون بیماری ہے بچوں میں یہ بیماری ٹھیک تو ہو جاتی ہے لیکن بڑھتے بچوں میں یہ ہڈیوں کی گروت اور پرابیت کر سکتی ہے دنیا بھر میں جو بینائل ارثریٹس معاملے تیجی سے بڑھ رہا ہے جو بینائل ارثریٹس کے کارن آپ کو بتا دے اگر آپ کے پرابیت میں کسی کو ارثریٹس کے سمسیہ ہے تو بچوں میں بھی اس کے ہونا کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ارثریٹس جینیٹک بیماری ہوتی ہے اس لیے یوٹھ میں یہ بیماری تیجی سے کم عمر میں بڑھ رہی ہے اس کے علاوہ انہیلڈی لائف اسٹائل اس کی وجہ بن سکتی ہے بچے فون ٹی وی موائل میں اس قدر ویست ہے کہ ان کی فیجکل ایکٹیویٹی جیرو ہو چکے جس سے ہڈیوں پر اثر پرتا ہے ہڈیوں کو ہیلڈی رکھنے کے لیے کھان پان کے ساتھ ایکسرسائی بھی بہت جروری ہے اس کے علاوہ ڈائٹ میں نیوٹریسین کی کمی بھی یا پروبلیم ہو سکتا جبنائل اثرائٹیس کے لکچن جورو میں درد رہنا رک رک کر درد ہونا چلنے پھلنے میں پرسانی ہو رہا جورو میں اکرن بیٹھنے میں تیز درد ہونا انگلیوں پر گانٹ یا ہاتھ پیر کی انگلیوں کی ہڈی بڑھنا گائز آپ جبنائل اثرائٹیس میں کچھ سردھانیاں بڑھتنے چاہیے سب سے پہلے بچے کی لائف اسٹائل میں صدھار کریں انہیں فیجکل ایکٹیویٹی کے لئے پرسانی کریں گائز جبنائل اثرائٹیس میں کچھ سردھانیاں بڑھتے ہیں سب سے پہلے بچوں کی لائف اسٹائل میں صدھاریں انہیں فیجکل ایکٹیویٹی کے لئے پرسانی کریں سردو یا گرمی گنگونے پانی سے نہائے ڈائٹ میں انٹی ایمپلیمنٹی فوٹ کو سامل کریں ڈاکٹر کے سلا پرویس کے بعد ہی کسی طرح کا فیجکل ایکٹیویٹی روٹنگ میں سامل کریں کٹھیا کے لقشن نظر آنے پر ترہن ڈاکٹر کو دکھایا گائز جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سو جرور کریں چینل کو سبسکرائب کے لئے تاکہ آپ کو انہیں ڈیویٹیو کو نارٹیپکیٹسن سب سب پہلے ایمیل سے ڈھانی بات دوستو